اسلام علیکم دوستو آج افتاری میں میں بناوں گی پھلکیوں والی چینہ چاٹھ ٹھیک ہے سمبل سی ریسپی کے ساتھ ساری ریسپی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پس انتہائی تو اس کو لائک کر دیں تو دوستو یہاں پہ جو بزاری کیا بولتے ہیں دہی پھلکی آپ بولتے ہیں یا بلی آپ بولتے ہیں مجھے صحیح سے ورڈ نہیں پتا بٹ ان کو میں نے نورمل پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور میں پہلی بار بنا رہتی میں نے اپنی فرنٹ سے کھول کر کے پوچھا کہ تم کتنی دیر پہلے بھگوتی ہو تو اس نے مجھے بولا بیس منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی تو میں نے ابھی بھگو کے رکھ دیا بیس منٹ بات شیک کریں گے پھر دیکھتے ہیں نیڈ ہوئی تو اور بھگو دیں گے دہی بلیوں کو ٹھیک ہے آلو کو میں نے کیگوپ میں کٹ کر کے بھائل ہونے کے لیے رکھ دیا سات مجھے چھنے فریز ہوئے تھے ان کو میں نے پانی میں بھگو جاتا تو وہ سوفٹ ہو چکے تھے اب آ جاتے ہیں ریسپی کے طرف آلو بھی بوائل ہو گیا ان کو میں نے اس طرح سے نکال لیا ہے پانیس کا سارا نکل گیا اور مسالہ ہم بنا لیں گے سابو دھنیا اور زیرہ اور گول والی لال مرشے ان سب کو ہم بزن لیں گے ہم دبے پہ روست کر لیں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد چی کوٹنے کے بعد ان سارے مسالوں کو ہم تین لسن کے جوائٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے اگر بڑے ہیں تو آپ دھو کر لو پھر ہم چنوں کے اندر ڈالیں گے بوائل آلو ٹھیک ہے اور اس کے بعد چی جو دہی پھل گیا وہ پچیس منٹ میں اچھا سوفٹ ہو گئی تھی وہ آئٹ کر دی اس کے اندر ہم نے پھر ہم لے لیں گے دہی دہی میں ہم ڈالیں گے وہ سارا مسالہ جو ہم نے کوٹا ہے وہ کالا نمک اور ساتھ میں ہری چھٹنی جو ہم لوگ نورملی ہری مرشے دھنیا پودینہ اور لسن ڈال کر پیسٹ بنا کر رکھنے دیں فرچ میں وہی والی ہے یہ اسی کو ہمیں ڈالوں گے اور پھر اس کے بعد چی ہم اس کو اچھے سے پھٹ لیں گے اور کوشش کیجئے گا کہ کالا نمک آپ ایٹ کر اگر کالا نمک نہیں ہے تو پھر آپ نورملی جو دوسرہ والا ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہو بس کالا نمک ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور ایک بھونا گھوٹا زیرہ اور دھنیا یہ تو میری ہر ریسپ میں جاتا ہی جاتا ہے اس کے بعد سارے جو آپ لوگوں نے چھینہ اور آلو اور پلیوں کا جو باول رٹی کیا ہوئے اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا اینڈ میں آپ لوگوں نے لگانا ہے سیرے کا تڑکا بلکل ہلکے سے آئل میں آپ نے زیرہ ڈالنا زیادہ آئل نہ ہو اور پھر جب زیرہ کڑکڑ آنے لگے وہ آپ اس باول کے اوپر ڈال دو سمپل سی ریسپ یہ بہت بہت زیادہ یمی ہے آپ چاہو تو اس پرن پر املی کا پیسٹ املی کی چٹنی وہ بھی ڈال سکتا ہے لیکن میرے گھر میں سب نہیں کہاتے ہیں ہر کسی کے لگ لگ پسند دے تو پھر اس طرح سے میں ایک باول میٹ نہیں کرتی ہوں سپریٹلی رکھ لیتے ہوں پھر جس کو جیسے کھانا وہ ویسے کھا لیتا ہے ساتھ میں جی پاپرییاں بنا لیں آپ یا مارکٹ سے جو ملتی ہیں وہ یوز کر لیں چارٹ مسالہ ایٹ کر لیں بہت اچھی سی ایمی والی چارٹ بن کے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریچ میں اور اب میں بنا رہی ہوں پکوڑے سمپلی آلو اور پیاس والے وہی بیسٹ میں جو نورملی چیزیں ڈال دیں کھوٹی بھی لال مش نمک حلدی چارٹ مسالہ بھنا کھوٹا زیرہ دھنیا یہ تو ضرور ڈالوں گے میں اس کے بغیر میری ریسپی انکمپلیٹ ہے اور پھر ہم لوگ پیاس کو اور آلو کو بارے بارے کٹ کر لیں گے مکس کریں گے اچھے سے اور ہاں دو چومچ یہاں پہ جائے گا میدہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں تھوڑا سا میٹا سوٹا بھی اٹ کرنا ہے اگر آپ میدہ جو ہے مجھ سے بولنے نہیں چاہتا اگر آپ لوگ میدہ اٹ نہیں کروں گے تو بیسٹ والے پکوڑے بہت زیادہ سوگی سوگی بنیں گے اس کے اندر آئل زیادہ جو ہے وہ جذب ہو جائے گا تو بس اس چیز کو ہم لوگوں نے مدی نظر رکھنا ہے میدہ ضرور اٹ کرنا ہے پکوڑے بہت زیادہ کرسپی اور اچھے سے بنیں گے ساتھ میں جی میں نے رول اور سامو سے نکھا لیا تھے جو میں نے کل بنائی تھے اور میں بہت زیادہ لمبے سامنے کے لیے فریز نہیں کر دیوں لیکن بچ جاتے تھے تو پھر ایک سے دو دن یوز کر دیتی کیونکہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ لائٹ یوز کرنے نہیں دیتی تو یہاں پہ جی یہ پکوڑے جو ہیں اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں یوز کروں گی کل والے جو میں نے رول اور سامو سے بنائی تھے ان کو افتار میں اچھے افتار وغیرہ ہو گئی تھی پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ جو فروڈ چٹ آئی تھی وہ تو نکھا لی نہیں ریدستہ خان پہ رکھی نہیں کیونکہ فروڈ آلیڈی میں نے کٹ کر لیا تھا اور اس کے طرف دہانی نہیں پھر لیٹ نئٹ جب مجھے پیاس لگی میں پانی پینے آئی تو پھر دیکھا ہاں پہ تو یہ رکھا بھائے فروڈ چٹ پھر نکھا لی اور تائمی کو دیتا ہے اب بھوگتی میں نے کھائی مجھے تو اتنی اچھی لگتی ہے فروڈ چٹ گھر کے بنیوی میں نہیں کھاتی ہاں مارکٹ والی میں کھا لی تو تھوڑا سا جب اس میں کیلہ مطلب کیلے والا سین آتا ہے مطلب وہ تھوڑا سا دلی سے اچھیب ہوتا ہے پھر میں دھیان اٹھا کے نہ کھا لی کیونکہ نہیں ہیلتھی ہے کھا لینا بہتر ہے دھیان ہٹا لیتی ہوں اس طرف سے تو خیر جناب جی آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا میرا اور زیادہ کچھ میں ریکارڈ نہیں کر سکی کچھ کری ہوں ڈیلی ڈیلی ریکارڈ کروں پوسٹ کر پاؤں اور زیادہ کچھ کرنے کو ہوتا بھی نہیں ہے پورا دن روزے میں آپ کیا ہی کتنی باری اپنی عبادت ریکارڈ کرو گے آپ اور کتنی چیزیں آپ دکھاؤ گے تو سیم وہی روٹین ہوتی ہے بس آج ریسی بھی تھوڑی چینج تھی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو یہی تک تا میرا آج کا ویلوگ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل پر نیویں سبسکرائب کر دیں میں آوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ